السلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے تو دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت بردست خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس خبر کی طرف چلیں گے جس خبر کو لے کر بڑے بڑے یوٹیوبرز نے گھٹیا اور جھوٹے تھمنے لگا کر اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی ہے بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کے اچھے خاصے سبسکرائبرز ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طرح کا ہم تھمنے لگا رہے ہیں جس طرح کہ ہم جھوٹی بات کر رہے ہیں ویڈیو میں ہم جھوٹ پھیلارہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہاں ہم عزت بنانے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن لوگ تو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں گالیاں لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ غلط اور جھوٹی بات کرتے ہیں اور جھوٹی بات کیسے آپ تک پہنچتی ہے آپ نے ادھر سے سنی ادھر سے سنی تحقیق نہیں کی اور خبر پھیلا دی اور جب وہ خبر آپ پھیلاتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باشعور ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس خبر کو کبھی بھی سچ نہیں مانا جا سکتا کیونکہ یہ یوٹیوبرز ٹک ٹاکر انسٹرگرامر اور بہت سارے فیس بک کے ایسے پیجز ہیں جو اپنی دکان چمکانے کے لیے کچھ بھی کسی پر بھی تحمت لگا دیتے ہیں میں بات کروں ماضی کے سب سے بڑے سپرسٹار محمد علی اور ان کی وائف زیبا کے بارے میں محمد علی صاحب کو میں اس لیے سب سے بڑا سپرسٹار آج بھی مانتا ہوں کیونکہ محمد علی صاحب اس دور کے سپرسٹار ہیں جب صرف پاکستان میں پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور فلم انڈسٹری ہماری بہت اروج پہ تھی لیکن صرف لاہور میں تھی لاہور میں انڈسٹری تھی اور ایک پی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا اور اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنا نام بنایا کہ اپنے دور میں اب بچہ بچہ ان کو جانتا تھا اور آج کے بھی نوجوان جو پرانی فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ محمد علی صاحب کو ندیم صاحب کو وحید مراد صاحب کو اور بہت بڑے بڑے نام ہے ان سب کو لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ایون کے سلطان راہی صاحب کو بھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دور میں اتنی سٹرگل کی اور اپنی پرفارمنس اور اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایسے گھر کیے کہ آج بھی لوگ ان کو بھول نہیں پائے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن پاکستان میں انڈسٹری اتنی چھوٹی ہے وہاں پر نام بنانا کام حاصل کرنا بہت مشکل بات ہے لیکن آج کے دور کے جو سپر سٹارز ہیں ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے آپ دیکھ لیں آج تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ کو ایکٹنگ اچھی آتی ہے ویڈیو اچھی بنانی آتی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کلک کر جاتے ہیں آپ اپنے فالورز اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن اس دور میں جب صرف پی ٹی وی تھا اور ایک ہی شہر میں انڈسٹری تھی فلم انڈسٹری اس دور میں نام بنانا کتنا مشکل ہوگا آج تو اتنے چینلز ہیں ایک سپر سٹار ایک چینل پر فلاپ ہوتا ہے تو دوسرے چینل پر آ جاتا ہے دوسرے چینل سے کامیاب ہوتا ہے تو تیسرے پر فلاپ ہو جاتا ہے مطلب آج کھیلنے کے لیے کھلا میدان ہے آپ کہیں بھی کھیل سکتے ہیں کہیں بھی موقع مل سکتا ہے لیکن محمد علی صاحب نے اتنی سٹرگل کی کہ انہوں نے اتنا نام بنایا اور نام بنانے کے ساتھ ساتھ لاہور میں انہوں نے ایک پانچ کنال کا گھر بنایا وہ پانچ کنال کا گھر بہت تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جب گھٹو کے دور میں فرسٹ ورلڈ اسلامی کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی تھی تو اسلامی کنٹریز کے بہت بڑے بڑے سربراہان پاکستان آئے تھے تو ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور تھے انہوں نے محمد علی صاحب کے گھر میں سٹیک کیا تھا اور اس گھر میں ان بادشاہوں کے جو تہائف تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے اس گھر کو زیبا جو ان کی وائف ہے انہوں نے بیچ دیا اب اس بات کو لے کر بہت زیادہ لوگوں نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ جس گھر میں شاہ فیصل آ کر ٹھہرا جس گھر میں صدام ٹھہرے جس گھر میں شاصرہ رفا ٹھہرے کذافی ٹھہرا اس گھر کو انہوں نے پیسے کی لالچ میں بیچ دیا تو آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ گھر زیبا کی ملکیت ہے جو کہ محمد علی صاحب کی زوجہ تھی ان کی مرضی وہ چاہیں اس گھر کو بیچیں نہ بیچیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں جو شاہ فیصل نے ان کو کالین گفٹ کیا تھا اس کالین کو بھی انہوں نے چھ سو روپے میں بیچ دیا جلدی میں اب یہ گھر انہوں نے بیچا کیوں لوگوں نے تو یہ کہا کہ لالچ میں اب ان کی عمر تقریباً نوے سال ہے اب نوے سال کی عمر میں انہوں نے کیا لالچ کرنی تھی ایک آخر پانچ کنال کا گھر ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ ملازم بھی ہوں گے ان کے پاس ورکرز بھی ہوں گے ان کی تنخائیں بھی ہوں گے ان کے اخراجات بھی ہوں گے ان کے گھر کے بہت سارے ایسے ملازم ہوں گے جو بہت پرانے ہوں گے ان کے بچوں کے بھی اخراجات ہوں گے زیبا جو ان کی وائف ہیں ان کی اولاد بھی نہیں ان کی ایک بیٹی ہے جو انہوں نے لے کر پالی ہوئی تھی اب مجھے یہ بتائیں کہ اس گھر میں علی صاحب نے اپنی زندگی میں ایک ہاسپٹل بھی بنایا تھا غریبوں کے لیے فانڈیشن بھی بنائی ہوئی تھی اس فانڈیشن کو چلانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا وہ پیسہ وہ لوگ دیں گے جو اس طرح کے گھٹیاں تھمنے لگا رہے ہیں انہوں نے وہ گھر بیچا اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے لیکن ہمارے وہ یوٹیوبرز جنہوں نے اپنی دکان چمکانی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لالچ میں اس عمر میں وہ کیا لالچ کریں گی تھوڑی تو اکل کر لو تھوڑی سی شرم کر لو تھوڑی سی حیاء کر لو کیا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کیا ان کا گھر تھا ان کی ذاتی ملکیت تھی ان کو وہ گھر بیچنے سے پہلے ان یوٹیوبرز سے پوچھنا چاہیے تھا یا ان تجزیہ کاروں سے پوچھنا چاہیے تھا جو صرف اپنی جیب بھرتے ہیں کبھی جا کر پوچھا بھی ہے زیبا جی آپ اس عمر میں کیسی زندگی گزار رہی ہیں کوئی آپ کو ہماری ہلپ کی ضرورت ہے نہیں بس لوگوں کو باتیں کرنے آتی ہے بس لوگ جو ہیں دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کیا ان لوگوں کو یہ گھر بیچنے سے پہلے ہم لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کتنے کا بیچ رہی ہیں کیوں بیچ رہی ہیں اور آپ کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے خیر نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں رمضان سپیشل ڈراما چاند تارہ کے بارے میں یہ ڈراما آنے سے پہلے ہی بہت تنقید کا نشانہ بنا کیونکہ آئیزہ خان جو کہ اس ڈرامے میں پہلی بار ڈانس کر رہی ہیں اور اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا کہ آئیزہ خان پہلی بار آپ کو ٹی وی پر ڈانس کرتے میں نظر آئیں گی وہ بھی رمضان میں اب جب جب اس طرح کی پوسٹ لگتی نہیں تو آئیزہ خان کو کن الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہوگا یا کس طرح کیونکہ ان کی تعریف کی جا رہی ہوگی یہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کی بدقسمتی ایک اور کہ وہ جب بھی دانش تیمور کے ساتھ آتی ہیں شادی کے بعد کسی بھی ڈرامے میں تو وہ ڈراما فلوپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس ڈرامے میں ڈبل میننگ جملے بھی بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں بنانے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم مطیرہ ٹائپ کا کوئی ڈراما بنائیں لوگوں کو بہت پسند آئے گا لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں نا وہ رمضان میں اس طرح کی کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتے وہ جو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا جن کے اندر تھوڑا بہت ایمان ابھی زندہ ہے جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہے وہ ایسے ڈراموں کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کبھی پسند نہیں کرتے جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس ڈرامے میں بہت زیادہ ڈبل میننگ جملے استعمال کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ڈراما پسند ہی نہیں آ رہا کیونکہ کوئی بھی ڈراما آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر گندے اور ڈبل میننگ جملے استعمال کیے جا رہے ہیں تو لوگوں کو کیا نظریہ ہوگا لوگوں کو کیسا لگ رہا ہوگا ایک طرف آپ کا روزہ دوسری طرف آپ ترابیوں کو چھوڑ کر اس ڈرامے کے انتظار میں آگے بیٹھ جائیں کہ چاند تارہ آنے والا ہے اور پھر جب وہ ڈراما آپ دیکھیں اور اس کے اندر گندے جملے آ رہے ہوں تو پھر وہ ڈراما کیسے ہٹ ہوگا خیر آئیزہ خان بھی پشتاری ہوں گی کہ کاش میں یہ ڈراما نہ ہی کرتی کیونکہ اتنے سالوں کے بعد جب میں نے یہ ڈراما کیا ہے تو میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں سپر ہٹ ہو جاؤں گی لیکن اس ڈرامے کے بعد تو مجھے تنقید اور گالیوں کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے اب مجھے یقین ہے کہ وہ بہت پشتاری ہوں گی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور نیکس کبر اس شخص کے بارے میں ہے جس کا آپ لوگوں کو بہت بے سبری سے انتظار رہتا ہے فیروز خان فیروز خان کل اپنے بچوں سے ملے منظر بہت ہی دکھی تھا بہت دل کو ہلا دینے والا جو لوگ اپنے اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ جب انسان اپنے بچے کو جسے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور اس بچے سے آپ بہت ہی عرصے کے بعد جب ملاقات کرتے ہیں اور وہ بچہ دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اپنے باپ کے گلے لگ جاتا ہے تو کیا فیلنگز ہوگی اس باپ کی اس بچے کی اور اس ماں کو کیا ملتا ہوگا جو باپ سے ملنے نہیں دیتی اور آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں دادی ہیں جو ان بچوں سے ملنا چاہتے ہیں جو ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں خون کے رشتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان بچوں سے ملے لیکن اجازت نہیں ملتی اجازت ملتی ہے صرف فیروز خان کو اپنے بچوں سے ملنے کی اور فیروز خان اپنے بچوں سے ملے لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور اندرونی خبر دینا چاہتا ہوں کہ فیروز خان کو بہت سارے عزیز یہ کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کر لو تمہیں شادی کر لینے چاہیے تمہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ جو شخص اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے یقیناً وہ شادی تو کریں گے لیکن وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے دوری برداشت نہیں کر پارے اپنے بچوں کیا صدمہ وہ ہر وقت اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کو ابھی شادی کر لینے چاہیے یا نہیں یہ میں آپ کو بڑی سچی پکی خبر دے رہا ہوں مجھے جہاں تک پتا چلا ہے کہ ان کو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ کا دل ہے من ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے فیروس خان کا کن کے ساتھ کیا چکر ہوگا اور کس کے ساتھ ان کو شادی کرنی چاہیے اگر وہ انڈسٹری میں شادی کریں آپ لوگوں نے یہ لازمی مجھے بتانا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ان تک پہنچ جائے تو نیکس کمر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ٹراما سیریل بہت ہٹ جا رہا ہے جس کا نام ہے تیرے بن تیرے بن کا وہ سین دیکھنے کے بعد مجھے اتنی ہسی آئی جب میرب ٹیکسی میں جاری ہوتی ہے اور ان کا پرانا عاشق آتا ہے میرب اور اسے آنکھیں نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے اب وہ میرب اس کے ساتھ چلی جاتی ہے در کے جو میرب روڈ پر مردوں کو ڈندوں سے کٹتی ہے اور نہ وہ کبھی کسی سردار سے ڈرتی ہے نہ وہ پولیس والوں سے ڈرتی ہے نہ اپنے شوہر سے ڈرتی ہے نہ ہی وہ اپنی ساتھ سے ڈرتی ہے جس سے پورا پنڈ ڈرتا ہے اس سے میرب نہیں ڈرتی اب میرب جو ہے روحیل کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے بیڈروم تھا اب اس کے بیڈروم میں جانے کے بعد وہ اتنی حیرانگی سے دیکھ رہی ہوتی ہے آگے سنیے گھڑے مزے کا سین ہے وہ ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے روحیل نے نا آگے کوئی سیج سے جا کے رکھی ہو مولوی صاحب کو بٹھایا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ میرب جیسے ہی تم مرتسم سے طلاق لوگی نا تو بس سیج تیار ہے مولوی صاحب تیار ہے چٹ منگنی وہ کیا ہوتا ہے چٹ منگنی کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو چٹ منگنی پٹ بیا چٹ منگنی پٹ بیا گر لیں گے اور ہم فوراں سوہاگ رات ہے یہ اس طرح کا سین دکھا رہے تھے اور اوپر سے جو ہے وہ آ جاتا ہے مرتسم اور مرتسم اس کو دیکھتے ہی نا پہلے اس کے وہ جو بائی فرینڈ ہے اس کو کٹنے لگ جاتا ہے اوہ بھائی تو پہلے اپنی بیگم کو کٹ چلو اس نے پکڑ کر وہ لے تو آیا تم بڑے پرسکون طریقے سے گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی گاڑی کے بعد اس کے فلیٹ پر پہنچی فلیٹ پر پہنچنے کے بعد تم دیوار پر وہ پرانی گھیسی پٹی تصویریں دیکھتی اور وہ سٹیکی نوٹس کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے کہ جانوں کیسے ہو کب تم ملو گے اور وہ پرانے لف لیٹر اسے دیکھ کر اتنا حیران ہو رہی ہوتی ہے ایسے جیسے پتہ نہیں کیا انکشاف ہو گیا اور اب میرب کو وہ کہتا ہے مرتسم جب گھر لے آتا ہے تو وہ کہتی ہے تم میرے کریکٹر پر شک کر رہے ہو وہ پین میری تیرے 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 شک نہیں کرے گا تیرے ہور کی کرے گا مطلب تمہیں وہ اس کے بیڈروم سے پکڑ کر لا رہا ہے تو وہ تم پر شک نہیں کرے گا تو کیا کرے گا تمہیں داد دے گا ہے تم سے محبت کرے گا عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہو اور اس کے بعد مرتضیم اسے کیا کہتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا اگر تم یہاں سے چھلانگ لگا دو اور بھئی وہ جب چھلانگ لگا دے گی مر جائے گی تم نے جان چھڑانی ہے تو اہم ہی اسے گھر سے نکال دو کہ تم یہاں سے چھلانگ لگا دو تو میں یقین کر لوں گا کہ تمہارا دامن پاک ہے یہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یار یہ کیسی محبت ہے پہلی بات یہ ہے کہ رن مرید اس قدر ہے مرتسم کہ اس کو جب وہاں سے لے کر آتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہتا اس کے عاشق کو کٹنے لگ جاتا ہے یار کوئی تک ہوتی ہے ڈرامے کے سینز میں کوئی تھوڑا بہت تو ایسا سنس بنے کہ کم از کم وہ اسے پکڑ کے لے کر جا رہا ہے وہ چیخری ہے کوئی دو تین ساتھ گنڈے ہوتے اسے اٹھا کے لے کر جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود ہی بیٹھ کے جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہاں خود نہیں گئی تھی مجھے وہ زبردستی لے گیا تھا یار اس کو زبردستی کیا تھا اور ساتھ ازاد آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص آئے جو آپ پر شک کرے اور آپ کو کہے کہ اس چوتھی منزل سے تم چھلانگ لگا دو اگر تم یہاں سے چھلانگ لگا دو گی نا تو میں یقین کر لوں گا کہ تمہارا دامن پاک ہے تو آپ کیا کریں گی یہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاو میں یاد رکھے گا اور اسپیشلی فیروس خان کو کس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یہ آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اپنا خیال رکھے گا اور دعاو میں یاد رکھے گا سمیر چوہدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ